جہاں گرمی کے موسم کو دیکھتے ہوئے جلدائے بیواغ کتنا سکری ہوا ہے اسے لے کر مہوا بدایق راجیندر پردھان نے ایکسین کاریالے میں بیواغ کی عدیقاریوں کی بیٹک لی انہوں نے عدیقاریوں کو عوشک نردیش دیئے کہا کہ شہر اور گاؤں میں پانی کی سمسیہ کا سمدھان ہونا چاہیے ساتھی کہا کہ جہاں پانی کی سمسیہ کا سمدھان سمبھاؤ نہیں ہو پا رہا ہے وہاں پانی کے ٹینکروں سے جلاپورتی کی بیوستہ کروانے کے لیے عدیقاری ذات پر رہے ہیں لاپروہی براتنے والے عدیقاریوں کو کہا کہ کسی پرکار کی کوتا ہی برداشت نہیں ہو کی کہ ایکشلی گرمی کا موسم آنے والا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بدان سبت چھتر کے پرتیک بکٹی کو پانی کی بیوستہ ہو پور میں بھی ہم نے شہر میں اچھی بیوستہ کی تھی لیکن ماننی منتری جی جب آئے کچھ عدیقاریوں کلاپ کاربائی ہوئی تو اس میں تھوڑی سی سمتہ آئی تھی آج میں نے واپس عدیقاریوں کو بیٹھا کے لے کے اور ان کو جسے نردیش دیئے کہ پورے بدان سبت چھتر میں پانی کی کسی پرکار کی کوئی دکت نہیں آنی چاہیے اور راج سرکار نے نردیش دیئے ہیں کہ گرمی کا موسم چال ہو گیا اور جہاں جیادہ وکٹ سمیشہ ہے پانی کی بیوستہ نہیں ہے تو وہاں ٹینکر کی بیوستہ کے لیے بھی ہم نے نردیش دیئے اور پیس ڈی ویباگ نے ان کے ٹینڈر بھی شروع کر دیئے ہیں تو نشت روپ سے میں جنتہ کو یہی آسوست کرنا چاہوں گا گرمی کے موسم میں چاہاں ہوا شہر ہو چاہاں منڈا اور شہر ہو چاہاں گرامیڑ ایریا ہو کہیں بھی کسی پرکار کی آم جنتہ کو پانی کی دکت نہیں ہونے دی